خصوصی ٹرانسویشن میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے صرف چار روز باقی رہ گئے ہیں عام انتخابات دوہزار چوبیس میں اور آج بھی انتخابی گہمہ گہمی اپنے عروج پر نظر آئے گی پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے گجراوالا میں آج جنہ اسٹیڈیا میں پنڈال سجایا گیا ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی بھی خاصی جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے اور زیری سندھ میں آج پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے بھی پاور شو کیا جائے گا میرپور خاص میں بھی طاقت دکھائے جائے گی اس کے علاوہ چھاشروں میں بھی پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے آج جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے بلکل پشاور میں جمعیت علمہ السلام پاکستان نورانی نے انتخابات میں پاکستان پیپس پارٹی پارلمنٹیرین کی حمایت کے اعلان کر دیا جی وائی نورانی کے مرکزی نائب صدر سید سبتین گلانی کہتے ہیں کہ اتحاد عام انتخابات کی حد تک کیا گیا مزید کی اتصالات ہیں بولنی اس کے نمائندے محمد نمان سے جانتے ہیں جی نمان جی ہمارے ساتھ جمعیت علمائی پاکستان نورانی کے مرکزی سینئر نائب صدر سید سبتین گلانی صاحب موجود ہیں ان کا پشاور کے ایک معزز گھرانے سے تعلق ہے اور اس بار عام انتخابات میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتحاد کیسے تیپ آیا ہے کس بنیاد پر آپ پیپلز پارٹی کے امید باروں کو سپورٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپلز پارٹی کے پاس گئے ہیں ہمارے عبالخیر صاحب اور زرداری صاحب انہوں نے اپنے اپنے پروگرام بتایا ہے جیسے کہ تمام پارٹییں اس وقت کر رہی ہیں اتحاد اسی وجہ سے جب یہ باتیں ہوئی ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے جو انہوں نے بتایا ہے ہم نے مان لیا ہے جو ہم نے بتایا ہے انہوں نے مان لیا ہے اس لیے ہمیں وہاں سے آیا ہے سینٹر سے کہ ہم نے یہ اتحاد کر لیا ہے آپ مہربانی فرما کر ان کے ساتھ اتحاد کریں اور اس کا اعلان کریں اور اپنے ورکروں کو کہیں کہ ان کو سپورٹ کریں پشاور کے اگر ہم بات کریں آپ کی کیا توقع ہوگی جو پیپلز پارٹی کے امیدوار منتخب ہو کر اس سمجھوں میں آئیں گے ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ان سے یہ توقعات ہیں آپ کی وہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے زہرشاہ صاحب ہیں اور بھی ہیں ہم ان سے اپنی عوام کی خدمت کروائیں گے ہمیں آتا ہے طریقہ کہ کیسے خدمت کرانی ہے کوئی ڈپی چھڑکی بات نہیں ہے بات باتیں ہوتی ہیں میڈیا کہتا بھی نہیں ہے زہرشاہ نے اپنی حکومت میں اس وقت بھی اللہ کے فضل سے تین ساڑھے چار سو ساڑھے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو برسی کیا ہے خدمت کی ہے اس کو ہم نے بھی دیکھا کہ اس نے خدمت کی ہے تو ہم بھی بہت جذبے کے ساتھ اس کی ساتھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ کہہ بھی رہے ہیں اور کہیں گے بھی سوچ سمجھ کے ووٹ دیں اور یہ حق ہے جو ووٹ نہیں دے گا وہ غدار ہے ضرور کسی نہ کسی کو جا کے ضرور ووٹ دیں یہ حق ہے غلط ہے دو دو تین تین مورے لگائے لیکن ووٹ دے کے پتہ چلے کہ وہ گیا ہے اور اس لوگوں کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ ایکسیپٹ کریں ہم جا رہے ہیں دروازے دروازے کچھا کچھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے